اچھا یہ باٹھ صاحب کو دیکھیں مجھے وہ ٹیٹو والا سوال بھی یاد آگئے بعض لوگوں نے ٹیٹو بنائے ہوتے ہیں ایک سر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی نماز ہو جائے گی نماز ہو جائے گی نماز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے گدوانے والوں کے اوپر جو یعنی گدواتے ہیں ٹیٹو بنواتے ہیں اب ایک دفعہ بنوایا گیا توبہ کر لیں کافی ہے بعض لوگ اس پہ تضاب پھینکتے ہیں اس کے اوپر بلیڈ مار کے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی آپ ختم کرتے ہیں ختم کرنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس سے زیادہ اس پہ بوجھ نہیں ڈالتا ایک بار بن گیا کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے بھائی اب یہ نہیں ہے کہ اب آپ نے اس کو ختم کرنا ہے بس ٹھیک ہے نماز سے اس کا وہ تعلق نہیں ہے وہ ایک غلط کام تھا توبہ کر لی وہ ماف کرتے اللہ نے ماف کر دی یہاں بے شک وہ بنا رہے وہ مافی ہو گیا اللہ کے حضور ماف ہو چکے سبحانک اللہمہ بحمدک اشہد واللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب علیک وما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا ہاں جناب نماز مغرب اور عشاء کے وقفے کے بعد ہماری علمی و تحقیقی مجلس کے بقیہ کے سوالات انشاءاللہ کور کریں گے یہ کچھ پرچیوں پر آئے میں سوال باقی انشاءاللہ ہمارے باسد بھائی انشاءاللہ سوالات ون ٹو ون مجھ سے کریں گے کچھ ان کے سوالات ہیں کراچی سے آئے میں یہ بھائی لیکن اس سے پہلے میں یہ جو پرچیوں کے اوپر سوال آئے ہیں ان کو اٹریس کر دیتا ہوں پہلے ایک سوال ہے کہ کیا کسی کا نام کسی کی شخصیت پر اثر انداز ہوتا ہے کیا نام تبدیل کرنا چاہیے شخصیت پر تو ناموں کا کوئی اثر نہیں ہوتا البتہ اگر نام کے معنی جو ہے وہ شرکیاں ہوں جیسے نبی علیہ السلام کے سامنے ایسے نام پیش ہوئے عبد الشمس سورج کا بندہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان ناموں کو تبدیل کیا ہے یہ سنت ہے اگر اس کے معنی میں کوئی شرکیاں کلمات نہ ہو اور کوئی نام ایسے ہو سکتے ہیں جن کے معنی جو ہے وہ عجیب و غریب ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے آپ رکھ سکتے ہیں جب تک کہ اس میں شرک والا معاملہ نہ ہو تو نام کا بندے کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا اگر ناموں کے اثرات ہونے ہوں تو محمد نام کے جتنے لوگ ہیں وہ نیکیوں سب سے بابرکت نام تو یہی ہے نا ہمارے لئے تو آپ دیکھ لیں مسلمانوں کی اکثریت کے نام محمد سے شروع ہوتے ہیں لیکن مسلمانوں کی اکثریت نماز بھی نہیں پڑتی ناموں کے اثرات کوئی نہیں ہونے باقی یہ جو روایت مشہور ہے جس کے وہ تین بیٹوں کے نام محمد ہوئے یا دو بیٹوں کے نام وہ بخشا جائے گا اسلام میں اس طرح سے کسی کی کوئی بخشش نہیں ہونے اسلام میں بخشش کے کریٹیریے کتاب و سنت کے اندر بتا دیئے گئے ہیں اور انہی کے اوپر جو چلے گا اسی کی کامیابی ہے ناموں سے کچھ نہیں بننا ٹھیک ہوگی جی ٹھیک ہوگی جی